جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے لیے تین اے ایسے ریڈارز کو پروپوز کیا گیا ہے جن میں کے ایل جی سیونے ریڈار، ایل ایف کے سکھ زیرو ون ای ریڈار اور گریفو ای ریڈار شامل ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ان تینوں ریڈارز کو کمپیر کریں گے اور جانیں گے کہ کون سا ریڈار بلوک تھری کے لیے سب سے بیسٹ ہے اسلام علیکم میرا نام ساکیب زیاباسی ہے ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے ساکیب زیار ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ میری اپکمنگ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں آئیسے ریڈار کیسے کام کرتے ہیں اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے پرانے ریڈار کو کیوں ریپلیس کیا جا رہا ہے اس بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے KLJ-7A اور LFK-601E آئیسے ریڈار کو چائنہ میں بنایا گیا ہے جبکہ گریفوی آئیسے ریڈار کو ایٹالین کمپنی لیونارڈو نے بنایا ہے ان ریڈار کی رینج ٹارگٹ کے آر سی ایس یعنی ریڈار کروس سیکشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے ریڈار کروس سیکشن وہ ایریا ہوتا ہے جہاں سے ریڈار کی ریڈیو ویوز ریفلیکٹ ہو سکتی ہیں جتنا ٹارگٹ کا ریڈار کروس سیکشن کم ہوتا ہے اترہ ہی ٹارگٹ دیر سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے KLJ-7A ریڈار تین میٹر سکیر آر سی ایس کے ایریل ٹارگٹ کو ایک سو ستر کلومیٹر دور سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جبکہ پانچ میٹر سکیر کے آر سی ایس کے ایریل ٹارگٹ کو دو سو کلومیٹر دور سے ڈیٹیکٹ کرنے کی صلحیت رکھتا ہے اس کے مقابلے میں گریفو ای آئیسا ریڈار 5 میٹر سکیر کے آر سی ایس والے ایریل ٹارگٹس کو 157 کلومیٹر دور سے ڈیٹیٹ کر سکتا ہے جبکہ 3 میٹر سکیر کے آر سی ایس کے ایریل ٹارگٹس کو 149 کلومیٹر دور سے ڈیٹیٹ کرنے کی سلائیت رکھتا ہے جبکہ LFK601E پائٹر سائز ائرکرافٹس کو 170 کلومیٹر دور سے ڈیٹیٹ کر سکتا ہے ان تینوں ریڈار کی ٹارگٹ ٹریکنگ اپیبلٹی پہ بات کی جائے تو KLJ7A آئیسا ریڈار اور LFK601E ریڈار ایک وقت میں 15 ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتے ہیں اور 4 ٹارگٹس کو بیعک وقت انگیج کر سکتے ہیں ان کے مقابلے میں گریفو ای ریڈار ایک وقت میں 24 ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے جبکہ یہ ریڈار ایک وقت میں کتنے ٹارگٹس کو انگیج کر سکتا ہے اس بارے میں انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ ریڈار ابھی ڈیویلپنٹ فیزز میں ہے ٹرانس میٹر ریسیور موڈیول پہ بات کریں تو KLJ7A ایک ہزار سے بھی زیادہ ٹرانس میٹر ریسیور موڈیول سے لیس ہے جبکہ LFK601E آئیسا ریڈار میں 864 ٹی آر ایمز موجود ہیں گریفو ای ریڈار کے ٹی آر ایمز کی تداد اننون ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے زیادہ ٹرانس میٹر ریسیور موڈیولز ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ ریڈیو ویبز کو ڈیفرنٹ فریکوینسز پہ ٹرانس میٹ اور ریسیو کیا جا سکتا ہے اور جتنی زیادہ فریکوینسز ہوتی ہیں دشمن کے لیے ریڈار کو جیم کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ریڈارز ڈیفرنٹ کولنگ سسٹمز کو استعمال کرتے ہیں کولنگ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ٹرانس میٹر ریسیور موڈیولز کافی زیادہ ہیٹ پروڈیوز کرتے ہیں اور زیادہ ہیٹ ان ٹی آر ایمز کو خراب کر سکتی ہے کئی ایل جی سیون اے آئیسا ریڈار لیکویڈ کولنگ سسٹم کو استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ریڈار زیادہ پاور کنزیوم کرتا ہے اور اس کولنگ سسٹم کی وجہ سے یہ ریڈار سائز میں بھی کافی بڑا ہے جبکہ لفکی سیون ایسا ریڈار ایر کولنگ کو استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ریڈار سائز میں بھی کافی چھوٹا ہے اور زیادہ پاور ایفیشنٹ بھی ہے جبکہ گریفو ای ریڈار ایر کولنگ اور لیکویڈ کولنگ کے کمبنیشن کو استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ ان تینوں ریڈارز کا سنثیٹک برچر ریڈار گراؤنڈ کی ریال ٹائم ایمیجنگ پروائیڈ کرنے کی کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے سنثیٹک برچر ریڈار یا سار گراؤنڈ اوبجیکٹس کی 2D یا 3D ایمیجز کریئٹ کرتا ہے سار کو گراؤنڈ کی سرویلنس کرنے کے لیے بھی سیٹلائٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان تینوں ریڈارز کا سنثیٹک برچر ریڈار گراؤنڈ موونگ ٹارگٹ انڈکیشن بھی پروائیڈ کرتا ہے جس کی مدد سے یہ ریڈارز موونگ ٹینکس اور دوسری وہیکلز کو لاغ کر سکتے ہیں اور انہیں ریڈار گائیڈڈ مزیل سے تباہ کرنے میں مدد کرتے ہیں ان ریڈارز کی جی ایف سیونٹین تھنڈر میں یوز ہونے والے مزیلز کے ساتھ کمپیٹیبلٹی پہ بات کی جائے تو کی ایل جی سیون اے اور ایل ایف کے سکس دروانی ریڈار دونوں ہی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مزیلز کو گائیڈ کر سکتے ہیں جبکہ گریفو ای کیونکہ ویسٹن ٹیکنالوجی ہے تو اسے ان مزیلز کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کے لیے ریڈار میں کافی زیادہ چینجز کرنی پڑیں گی اسی وجہ سے جی ایف سیونٹین بلوک تھری میں گریفو ای ریڈار کی سلیکٹ ہونے کی چانسز بھی کم ہیں میرے خیال میں کئی ایل جی سیون اے ایسا ریڈار کو ہی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا کیونکہ اس ریڈار میں دوسرے دونوں ریڈارز کے مقابلے میں زیادہ ٹی ایر ایمز موجود ہیں جو کہ اس ریڈار کو زیادہ جیمنگ ریزسٹنٹ بناتے ہیں اور چونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کا ڈیزائن پرانے موڈلز کے مقابلے میں بلکل نیا ہوگا اور اس تیارے کی نوز کون بھی بڑی ہوگی لہٰذا اس بڑے سائز کے ریڈار کو انٹیگریٹ کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی پاکستان ائر فورس اور ایڈی اس ریڈار کے پرانے وریان کل جی سیون وی ون اور کل جی سیون وی ٹو کو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ون اور بلوک ٹو میں استعمال کر رہی ہے جبکہ ال ایف کے سکس سیون وانی ریڈار سائز میں کافی چھوٹا ہے جس کی وجہ سے اسے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ون اور بلوک ٹو کے ریڈار کو اپگریڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان دونوں تیاروں کی نوز کون چھوٹی ہے لہذا اسے انٹیگریڈ کرنے کے لیے ان تیاروں میں زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج کے لیے اتنا ہی تھا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں کمنٹ کر کے اپنی سجیشنز اور رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ